لَهُ لَوَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ لَزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَدَانَ لِهَازَةٌ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ لَقَجْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ صلاة والسلام وطحیت والاکرام علی سیدِ اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحبِ لِوَا الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمِحْمُودِ الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى يَاسُبِ الدِّينِ وَالْإِمَانِ بَابِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ قَلِمَتِ الرَّحْمَانِ قَاسِرِ الْأَسْنَامِ وَالْأَسْسَانِ السَّابِقِ بِالْأَحْسَانِ وَالشَّاہِدْ بِالْإِمَانِ مِسْدَاقِ مَرَجَ الْبِحْرَيْنِ الْتَقِيَانِ الْإِمَامِ الْمُزَفَّرِ وَالشَّجَائِ الْغَزَمْفَرِ وَقَاسِمِ التُوبَى وَالسَّقَرِ عَبِي شُبَعِرِم وَالشَّبَّرِ وَحَامِلِ الْبَابِ الْخَيْبَرِ وَالسَّاقِي حُزِنِ الْكَوْسَرِ الَّذِي سَمَّتْهُ اُمَّهُ حَیدَرِ الْإمَامِ الْمُغْتَارِ صَاحِبِ ذُلْفِقَارِ مِسْدَاقِ قَوْلَ النَّبِيَ الْمُغْتَارِ لَوْتِيَنَّ الرَّائِتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارِ وَلَا لِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِنَ الْمَزْلُمِنَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ مُلَانَتُ اللَّهِ اَلَا دَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَ الْمَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ جَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَ سَلَاوَات بھیجے محمد وَالِ محمد عزمتِ محمد وَالِ محمد پر بلند ترین سلاوات بھیجیجیو اس مقدس و معروف امام بارگاہ میں امام بارگاہ حسینیہ کی انتظامیہ کے زیر تمام جن مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے اس سلسلے کی یہ پانچ محرم کی چھٹی مجلس آپ حضرات کی حسین اور خوبصورت سماتوں کی نظر ہو رہی ہے جس انداز سے آپ میرے معروضات کو شرف سمات عطا کر رہے ہیں میں اس کا سمیم قلب سے شکردار ہوں اور دعا کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے خصوصاً کہ ذات لم يزل لا يزال سید الشدہ کے صدقے میں انہیں بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے اس سرد موسم میں بھی ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو لے کر آ رہی ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ اپنے ان نو نحالوں کے سروں پر بندے ہوئے سیرے دیکھیں اور مخصوص دعا ہے بزرگوں کے لیے جو اس موسم میں اپنی آرام گاہوں کو چھوڑ کر فرش عذاب پر مصاب ہونے کے لیے تشریف لہ رہے ہیں کہ ذات لم يزل لا يزال ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے موضوع گفتگو ہمارا قرآن اور محافظ قرآن ہے قرآن کی تلاوت الحمدللہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کلمہ گو کو قرآن کے معنی بھی پتا ہوں کہ قرآن کو قرآن کس لیے کہتے ہیں قرآن کی وجہ تسمیہ کیا ہے قرآن کا نام قرآن کس لیے پڑا قرآن کا قرآن نام کس لیے رکھا گیا اور جب اگر نہیں ملے تو آؤ در نجف کے فقیروں سے پوچھ لو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آؤ در نجف کے فقیروں سے پوچھ لو کہ قرآن قرآن بنا ہے لفظ قرآن سے قرآن مانی پڑھنا قاری مانی پڑھنے والا قرآن پڑھا جا چکا قرآن وہ کتاب جو پڑھی جا چکی ہو میں ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں قرآن پڑھنا قاری پڑھنے والا جتنی بھی دنیا میں چاہے وہ انگریزی میں ہو یا عربی میں ہو یا ہندی میں ہو یا سنسکرت میں ہو یا اردو میں ہو جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں پڑھی لکھی اس لیے جاتی ہیں تاکہ پڑھی جائیں میں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں ساری کتابیں اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ پڑھی جائیں لیکن اور کتابوں میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ اور کتابیں لکھی پہلے جاتی ہیں پڑھی بعد میں جاتی ہیں قرآن پڑھا پہلے گیا میں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں قرآن پڑھا پہلے گیا لکھا لکھا بعد میں گیا تو اب ذرا تلاش تو کرو قرآن پڑھنے والوں کہ کس نے قرآن پڑھ دیا میں توجہ چاہ رہا ہوں کس نے قرآن کو کتاب کی شکل میں آنے سے پہلے پڑھا جس کی وجہ سے کتاب حکمت کا نام قرآن پڑھا یعنی قرآن پڑھا ہے کسی کی قرآن کرنے سے تو کیا اللہ نے پڑھ دیا تو اللہ کے ننانوے ناموں کو جب فیرست بناوگے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ علیم ہے وہ جببار ہے وہ قہار ہے اللہ کے ننانوے ناموں میں قاری ہے نہیں میں توجہ توجہ جا رہا ہوں اللہ کے ننانوے ناموں میں قاری ہے نہیں تو اللہ نے تو پڑھا نہیں اور مسلمانوں کے رسول پڑھے لکے تھے نہیں میں توجہ 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 جا رہا ہوں میں توجہ مسلمانوں کے نبی پڑھے لکے تھے نہیں اللہ نے پڑھا نہیں تو کیا صحابی نے پڑھ دیا نہ کسی صحابی نے دعویٰ کیا کیونکہ صحابی بعد میں بنے ہیں قرآن پہلے آیا ہے ہاں 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 میں توجہ جب قرآن کرتاس کی کرتاس کے سینے پر لکھا گیا پھر قرآن کی تلاوت کی تب وہ قاری کہلائے تب وہ قرآن کے پڑھنے والے کہلائے تو نہ تو نبی نے پڑھا نہ خدا نے پڑھا نہ صحابیوں نے پڑھا صحابیوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا تو یا اللہ کسی نے پڑھ دیا جب ہم نے قرآن پڑھا تو الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان وہ ہے علم القرآن کہ جس نے علم القرآن کسی کو پہلے دے دیا خلق الانسان پھر ظاہری طور پر خلق کیا پھر علمہ البیان پھر بلا فصل بیان کرنے کا علم اتا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی کائنات میں ایسا بھی ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو مدرسوں میں داخلے لیتے ہیں پہلے گھر والے علم بے پیتے پڑھاتے ہیں انگریزی دا اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں کیٹ بیٹ پڑھاتے ہیں تب ہم علم سیکھتے ہیں پھر کہیں علم بنتے ہیں پروفیسر بنتے ہیں علامہ بنتے ہیں لیکن قرآن کی سورہ رحمان اشارہ یہ کر رہا ہے کہ کسی کو علم قرآن پہلے دے دیا خلق الانسان پھر ظاہری طور پر خلق کیا یعنی کوئی ایسا بھی ہے جو یہاں آگ کر یہاں آگ کر قرآن نہیں سیکھے گا وہاں سے قرآن لے کر آئے گا آہ 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 جس کی وجہ سے آہ توجہ توجہ جا رہا ہوں وہاں سے وہاں سے وہاں سے قرآن لے کر آئے گا جس کی وجہ سے کتابِ حکمت کتابِ الہی کتابِ خالق کتابِ حق کو قرآن کا کتاب ملے گا جب میں نے دیکھا کہ آخر وہ کردار ہے کونسا نہ انبیاء نہ اسیاء بس ایک ہی کردار ملا کہ بارہ رجب کی تیروی شب کو شیبِ ابو طالب سے فاطمہ بھنتِ اصد چلی چار مصرے استاد قمر جلالوی نے کہے کہ ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی کس طرح بھنتِ اصد تجھ کو گوارہ ہوگا یا تو تنویرِ امامت کے اشارے پہ چلی یا تجھے خانہِ کعبانِ پکارا ہوگا جزا کرنا جزا کرنا توجہ توجہ سرگاہ نہیں نہیں میں تو شیر نہیں ہوا چار مصروں سے پھر چھے مصرے اور یہ ایسے شاعر کے چھے مصرے سنا رہا ہوں جو ہندوستان اور پاکستان کا سنگم تھے جو پیدا ہوئے تو ہندوستان میں ساداد بارہ میں اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پاکستان میں لاہور میں استاد قیسر بھاروی مرہوم نے کہا اور کیا قیامت کے چھے مصرے کہے ہیں آمدِ بھنتِ اصد رحمتِ یزدان کی طرف اب اگر عدب کا شوق ہے تو پھر مجھے الوبریٹ کروں گا ایکسپلین کروں گا تو بہت وقت چاہیے اس لیے مجھے زیادہ محنت بھی درکار نہیں ہے وہ صاحب کے سامنے سے گزر رہا ہوں آمدِ بھنتِ اصد رحمتِ یزدان کی طرف جیسے خجبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف یہ ہے یہ ہے یہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں خوشبو ِ ولایت ہے اور گلستان کعبہ آمدِ بھنتِ اصد رحمتِ یزدان کی طرف جیسے خوشبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف اور امہ ایمہ کے قدم رحمتِ ایمہ کی طرف آئے 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 میں توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم مجھے لگی نہیں رہا کہ میں لکھنو کے عدیبوں میں خطاب کر رہا ہوں یا پنجاب کے نوجوانوں کے درمیان خطاب کر رہا ہوں آمدِ بھنتِ اصد رحمتِ یزدان کی طرف جیسے خوشبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف امہ ایمہ کے قدم رحمتِ ایمہ کی طرف اور ایک مسافر کی نظر اپنے نگے باں کی طرف بیٹی ہے بیٹے شوہر سے جو معبود کے گھر آتی ہے یہ بھلائی ہوئی نہمان نظر آتی ہے آہ 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 جیو 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 جدا کے لہ جدا کے لہ آہ 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 موسیقی موسیقی آہ 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 رات کی تاریخی کو چیرتی ہوئی فاطمہ پھر انتیا سد اس طرح سے آگے بڑھی جیسے آہ دریا نیل میں صندوق موسیقی آہ پانی کی موجوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اس دروازے سے نہیں جاتی جس دروازے سے سب جاتے ہیں آہ میں توجہ 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 چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں بلکہ اس دروازے سے جانا چاہیے کھلا ہوا دروازہ ہے جانا چاہیے وہاں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مادر کلے ہیما اے مادر خیبر شکن اے مادر یداللہ اے مادر ایناللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سوال کر رہا ہوں آپ کے پوتوں کا خطیب ہونے کے باوجود آپ کے گھر کا فقیر ہونے کے باوجود سوال کر رہا ہوں مجھے بتا دیجئے کہ آپ اس دروازے سے کیوں نہیں جا رہی ہے کہ تجھے بتا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ابھی لاد بھی رکھا ہوا ہے ابھی مناد بھی ہے ابھی حبل بھی ہے ابھی عزہ بھی ہے اور اس دروازے سے ان سب کے پجاری جو تین سو ساٹھ سنم رکھے ہوئے ہیں قابے کو سنم کدھا بنا رکھا ہے تین سو ساٹھ پجاری اس کے اندر جاتے ہیں ابو جہل بھی اسی دروازے سے جاتا ہے ابو لہب بھی اسی دروازے سے جاتا ہے ابو سفیان بھی اسی دروازے سے جاتا ہے اب سب کے نام نہیں لے سکتا سارے سارے عطبہ 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 شہبہ اسی دروازے سے جاتے ہیں میں اس در سے نہ جا کر ایک اور در بتا کر دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ علی قیامت سے پہلے پہچان لو کہ عظام کے راستہ اور ہے امام کے راستہ اور ہے یہ آئے نا توجہ ہے توجہ ہے جو چو عمام کا راستہ اور ہے امام کا راستہ اور ہے اب میں کیا کروں ہماری گستاخی سمجھ لیجئے ہماری شراف سمجھ لیجئے ہمارا طرح امتیاز سمجھ لیجئے کہ ہم نے کسی کو امام اگر دو رکعت کا بھی مانا ہے نا تو بغیر کسوٹیوں پر پرکھے ہوئے نہیں مانا ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی ریلویس ٹیشن پر خلی نے گمچھا بچھایا اور اس کے پیچھے نماز بڑھ لی میں توجہ اٹھا رہا ہوں ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اپنا کمچھا بچھایا ہم اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے دو رکعت کی نماز بھی پھلتے ہیں ہمارے یا نماز پڑھانے والوں کے لیے بھی شرط ہے ایسے نہیں کہ کوئی بھی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے عمل یہ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے اور آپ جا کے دیکھئے شریعت کی کتابوں میں کہ اس کے لیے شرط ہے کہ جو نماز پڑھائے اس کے لیے چاہیے کہ وہ عالم ہو جو نماز کا امام بنے اس کے لیے چاہیے کہ وہ عادل ہو جو نماز پڑھائے اس کے لیے چاہیے کہ وہ عقل ہو اب آپ کا امتحان ہے ایک شرط غزب کی ہے نماز پڑھانے والا عالم ہو عقل ہو عادل ہو مرد ہو آہ 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 کیا شرطیں ہیں عادل ہو عقل ہو عالم ہو عادل کا پتہ چل جائے گا عقل کا علم ہو جائے گا اور تیسری شرط کہ مرد ہو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی قیادت میں عورت کو پسندی نہیں کرتے ہماری شریعت میں عورت کی قیادت نہیں ہے ہم تو آج سے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو تقریباً چھ یا سات برس پہلے نیو یارک میں کہا کہ جب عورت کاندے سے کاندہ ملا کر مرد کے چل رہی ہے آفیسوں میں ہے ہوائی جہاز اڑا رہی ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی تو اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہاں بلکل نماز پڑھا سکتی ہے عورت کا نیو یارک کی مسجد میں تائین ہو گیا کہ عورت نماز پڑھائے گی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو گئے مگر یہ عباس کا عظم اٹھانے والے یہ خیبر رات دن پڑھنے والے فوراں بولے کہ ہم کسی بھی عورت کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری شرط یہ ہے کہ جو بھی نماز پڑھائے گا وہ مرد پڑھائے گا اب پتہ چلا کہ امامت کے لیے شرط ہے کہ مرد ہو تب جب یہ میں نے شرط پڑھی تب پتہ چلا کہ نبی نے کس لیے فرمایا تھا کل اسے آلام دوں گا جو مرد ہو اور آخری شرط تو توفت العام میں پڑھئے گا مجلس کے بعد بھی دھر جا کر پڑھئے گا آخری شرط تو جو دورہ کا نماز پڑھاتا ہے نا اس کی بھی یہ ہے کہ حلالی ہو اب آپ کے حسینیہ میں اگر کوئی یہاں جو پیش نماز ہیں نہیں ہو اور رمضان میں چلے جائیں آپ کو ہندوستان یا پاکستان سے کوئی نماز پڑھانے والے علمی دین کو بلانا ہے تو ان سے کہہ دیں گے کہ بھئی عالم ہیں ہاں ماشاءاللہ فلا مدرسے کے پڑھے ہوئے کر لی ہے لیکن اب یہ کیسے پتا چلے اور اگر انتظام یا کے کسی بزرگ نے کوئی علم دین کو فون کر کے کہہ بھی دیا بھائی نماز پڑھانے لیں کی تو بلا رہے ہیں ٹکٹ کا بھی انتظام ہے رہنے کا بھی قیام کا بھی لانے لے جانے بھی مگر ذرا بتاؤ حلالی بھی ہو یا نہیں تو گصہ آجائے گا بھائی ہم تمہارے ادارے میں نہیں جائیں گے جب پہلے اتنی بدتمیزی کر رہے ہو میں نے کہ بدتمیزی کی بات نہیں ہے ہم تو شریعت کی بات کر رہے ہیں شریعت میں نماز پڑھانے والے کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو عاقل ہو عالم ہو مرد ہو حلالی ہو تو اگر اسے براہ راز پوچھو گے تو اختلاف ہوگا شاید اسی لیے غدیر کے چورہے پر جب منکنت مولا ہو وہ حضی علی مولا کہنے کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک رات بیس ہزار اصحاب رسول کے درمیان سرکار ختمی مرتبت نے جبین علی کو چھوم کے ایک جملہ کہا تھا جسے حدیث مصطفیٰ کہتے ہے کہ اے علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جس کی ولادت میں تہارت ہو تجھ سے وہی عداوت کرے گا جس کی ولادت میں خباست ہو تو اب اگر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے بھلانا ہے تو آہستہ سے علی کا ذکر کر کے دیکھنا اگر کھلا جائے تو نماز پڑھانے بھلا لینا آہ 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 اب میں کیا کروں پینے پلانے کی بات کری ہے تو پھر چار مصرے مجھے نجم صاحب نے مربوط کر دیئے ہیں کون کہتا ہے کون کہتا ہے ہم نہیں پیتے پہنچے ہیں تو خاموشی نہیں کنجوسی نہیں کون کہتا ہے ہم نہیں پیتے ہاں مگر جام جم نہیں پیتے ہاں کون کہتا ہے ہم نہیں پیتے ہاں مگر جام جم نہیں پیتے ہم مستلی کے دیوانے چودہ جاموں سے کم نہیں پیتے ہاں 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 یاری یاری مدد حق ہے ہاں موضوع سے اقلم ہے کے لئے بھی ہٹنا نہیں چاہتا آگئے علی یوں کہہ دوں کہ بیت میں اہلِ بیت آگیا کعبے میں اس کا وارث آگیا صدف میں اس کا موتی آگیا خانہِ کعبہ میں علی آئے تین دن کے بعد آگ کھولی ہے وہ بھی آغوشِ رسالت میں آہ اور آغوشِ رسالت میں آتے ہی نبی نے سلام کیا کیونکہ یہ ترہ امتیاز ہے کہ جب بھی کوئی معصوم آیا ہے تو کسی معصوم کی گود میں آیا تو پہلے والے معصوم نے آنے والے معصوم کو ہاں پہلے آنے والے معصوم کو سلام کیا ہے جب علی آئے تو نبی نے پہلے سلام کیا جب آغوشِ علی میں حسن آئے تو علی نے حسن کو سلام کیا جب آغوشِ حسین میں سیدِ سجد آئے تو حسین نے عابد بیمار کو سلام کیا جب آغوشِ عابد بیمار میں امام محمد باقر آئے تو امام محمد باقر کو عبد بیمار نے سلام کیا اس طرح سے سلسلہ پہلے والے نے آنے والے کو سلام کیا مگر یہ شرف ام البنین کے لال کو حاصل ہے کہ دنیا میں آئے بھی نہیں زہرہ نے کہا میرے عباس کو سلام کہنا آگوش ملیا سلام کیا وعلیکم السلام جواب دیا اب میں کیا کروں سلام کرنا مجتہب ہے سلام کرنا مجتہب ہے جواب دینا واجب ہے سلام نبی ہیں جواب علی ہے میں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں جواب دیا ہے جواب دیا ہے وہ علیکم السلام اور مسکران کے پھر کا توریل سناو انجیل سناو زبور سناو قرآن سناو اب کیسے سنائی یہ مجھے نہیں پتا لیکن ساری کتابوں کا میں حوالہ دے سکتا ہوں جب سنا چکے تو کہا توریت انجیل زبور انجیل عیسیٰ سے بہتر سنائی زبور داؤس سے بہتر سنائی اور یہ ساری کتابیں ایک دوسرے سے بہتر سنائی اور پھر کہا قرآن کو ویسا سنایا جو قرآن پڑھنے کا حق ہے ابھی قرآن کو سنایا ہے قرآن نازل نہیں ہوا مگر قرآن کو کس نے سنایا اللہ جانے کیسا کافر کا لال تھا کہ جس نے اللہ کی کتاب کو پہلے نزول سے سنا کے قرآن کا خطاب دلا دیا اور عزید عنہ بہترم نبی نے علی کے موں میں زبان دی اب یہ علامہ عزر عزید صدی صاحب کو سارے بزرگوں نے سنا ہوگا یہ ان کا جملہ ہے علامہ عزر عزید صدی صاحب کہتے ہیں یہ کیسی پیاری ملاقات تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی نبی نے علی کو زبان دی اور یہ تو ہمارے یہاں چراغ سے چراغ جلتے ہیں میں کسی خطیب کا نام لے کر کوئی بات ہوتی ہے اگر میری تقریر سے مربوط ہو جاتی ہے سناتا ہوں تا کہ اس مرہوم مقرر کی قطیب کی علامہ کی روح تازی ہو جائے اور خوش ہو جائے کہ پہلی ملاقات میں ہی زبان دے دی اور علامہ ہندوستان کے رہنے والے شاعر عظم موجس سنبھلی نے کہا کہ نبی نے چار مصرے مربوط ہوئے کہ نبی نے مو میں علی کے زبان دی حیرت کیا نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی رسول سو سمجھ کر زبان دیتا ہے اور جب علی علی کرنے پر آج آپ آمادہ ہوئی گئے ہیں آپ کو خود بھی علی علی کرنے میں مزا رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے دیئے ہوئے علی کو اللہ جاننے کتنے القابات ہیں این اللہ کہاں کہاں آپ جانتے ہیں ولی اللہ کہاں فرمایا آپ کو علم ہے اور لسان اللہ کہاں کہاں آپ کو علم ہے ہاتھ کہاں نظر آیا آپ کو علم ہے مولود کعبہ کہاں کہاں آپ جانتے ہیں شافعہ مشر کا خطاب کہاں گیا آپ جانتے ہیں ساقی ایک کوسر کا علم کہے مگر یہ نہیں پتا کہ علی کو علی کس طرح سے لخر نام دیا گیا تو جناب قیسر باروی نے چھے مشرے مربوط کیے ہیں اور قیامت کے کہ علی کا نام علی کس طرح سے رکھا گیا کہ مسالہ نام کا آیا تو کھلا بابِ ہنر جا کے جبریل اٹھا لائے عدب کا دفتر گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو مجلسوں میں علی کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ میری طرف سے اخترانی ہے نبی نے فرمایا کہ زیانو مجالس حکوم بے ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے یعنی علی کا ذکر ہوگے تو پھر خدا تک پہنچوگے ذکر علی کا ہوگا خوشجلی ہوگا مسئلہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا بابِ ہنر ایسا لگتا ہے چھے مشرے پڑھنے کے بعد بھی میں بھی پیاسا ہوں اور آپ کی بھی پیاس نہیں بجھی ہے کیونکہ چھے مشرے ہوئے ہم چھے والے تھوڑی ہیں ہم تو بارہ والے ہیں نا پھر چھے مشرے مربوط ہوئے مسئلہ نام کا آیا تو کھلا بابِ ہنر جا کے جبریل اٹھا لائے عدب کا دفتر گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانبِ ربِ اکبر ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو نامِ سا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو کیونکہ محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں زہرہ سے پہلے کسی کا نام زہرہ نہیں مسئلہ نام کا آیا تو کھلا بابِ ہنر جا کے جبریل اٹھا لائے عدب کا دفتر گفتگو حسنِ تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانبِ ربِ اکبر ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو نام حسن ہو جو کہلے نہ کبھی آیا ہو مانیوں حرف و بیان پڑھ کے یہ بولے جبریل اے خدا نامِ محمد کی نہیں کوئی مسئل اور تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ ربِ جلیل اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے ربِ قلیل آئی آواز ولی ابنِ ولی آیا ہے میں علی ہوں میرا بندہ بھی علیہ ہے آئی 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 آئ جانے کعبالی جانے کعبالی آج علی علی کرانے دو جانے کعبالی روح کعبالی نفس کعبالی میں نے بڑا جملہ کہا ہے روح کعبالی سجدے کا تعلق سجدوں کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا میں نے ایک اشرہ پڑھا تھا یہاں پہ حجت الہی کے موضوع پر آج سے پانچ یا چھ سال پہلے جب آیا تھا اور اپنی جو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک فقرہ میں نے مجلس میں پڑھا تھا تو عمران صاحب آپ کے سسر صاحب مرہوم چودری مشتاق صاحب نے اس جملے کو جب پسند کیا تھا تو کیونکہ میری تقریر سے مربوط ہوا ہے تو میں یہاں سے ان کے ساتھ گاڑی خود ڈرائیو کر کے مجھے ٹورڈ مارڈن تک لے گئے تھے پورے راستے جھومتے ہوئے گئے تھے مولائی ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے نشے میں مدوت رہے اور انہوں نے اس جملے کو جو میں کہہ رہا ہوں میری تقریر سے وہ جملہ مربوط ہو گیا ہے جو آپ تک سنا رہا ہوں اور میری منظر مجھے ایسا ہے جیسے ابھی نیلے رنگ کی گاڑی تھی اور وہ چلا رہے تھے اور مجھے جیسے ابھی میرے سامنے موجود ہوں وہ نہیں ان کی روح سن رہی ہے اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ روحِ کعبہ علی ہے سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا روح سے ہوتا ہے اسی لئے ہم صبحوں کی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ جمعوں کی نماز پڑھتے ہیں جمعے کی تو سجدہ عیدین پڑھتے ہیں تو سجدہ ہر نماز میں سجدہ مگر ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں کہ سجدہ ہو تو کیسے ہو اس کا جسم ہے روح تو ہے نہیں سجدے کا دعلوق جسم سے نہیں ہے سجدے کا تعلق روح سے ہے نماز جنازہ میں سجدہ اسی لیے نہیں کیونکہ روح نہیں ہے آپ کہیں گے قرآن سے حوالہ دو تو آؤ پڑھو قرآن آدم کا پتلا چودہ سو برس تک بنا پڑا رہا پندرہ سو برس تک نہیں دوہزار نہیں چودہ سو برس تک یعنی اسے نسبت ہی تھی چودہ سے آؤ اور پڑھا رہا فرشتوں کو کہا فرشتوں خبردار سنو ایسے ہی سجدہ مت کر لینا پتلے کو کہا پھر جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب سجدے میں گرنا پتا چلا جسم کو سجدہ نہیں تھا جہاں جہاں سجدہ ہے وہاں روح جہاں سجدہ نہیں وہاں روح نہیں لاؤ بڑی تحقیق کے ساتھ ممبر کی بلندی سے اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر ہی ساتھ امبیاء ماں سبق کو اللہ کی نماز تو پڑھتے ہوئے دکھاؤ گے مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے ایک راتھ تھے سجدہ نو سو نیندان میں انبیاء تو ان کا روح بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا کوئی ثابت نہیں کوئی دلیل نہیں حد تو یہ ہو گئی میرے نبی کی بھی ابتدائی نماز کعبے کی طرف نہیں آہا بیت المقدس کی طرف تھی اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ کا یہ کعبہ ہمیشہ سے بیت اللہ ہے اور ہمیشہ بیت اللہ رہے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک وہ بیت اللہ ہی بیت اللہ ہے عرض تک ساتھوے آسمان تک کعبہ ہی کعبہ ہے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نبی کی ابتدائی نمازیں اور اور نبیوں کی زندگی کی نمازیں کعبے کی طرف کیوں نہیں تھی کہ اسی لیے ابھی تو پڑھ کے گیا ہے نا کہ سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہے آہ وہ تھکے نہیں میں تو دل دے رہا ہوں آپ کو سجدے کا تعلق جسم سے نہیں ہے سجدے کا تعلق روح سے ہے ارے مکہ کے اندر جو کعبہ ہے سیاہ پتھروں کا بنا ہوا ارے وہ جس میں قبلہ ہے جب تک اس میں بارہ لجب کی تیر بھی شب کو علی نام کی روح نہ آ جائے آہ نہیں 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 ٹھہرے 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جو جس میں قبلہ ہے جب تک علی نام کی روح نہ آ جائے جب تک اس قبلے کو سجدہ نہ کروں گا یا یوں جملہ کہوں کہ کعبہ کا یا یوں کہوں مکہ کے اندر جو کعبہ بنا دے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اور کعبہ کو جو قبلہ بنا دے اسے علی الولی اللہ ہے آہ 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 مجھے ابھی مزا نہیں آیا آہ 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 اب لگاں کدیر کا مضاب آیا ہے آہ اور میں تو کہتا ہی ہوں کہ جو یہ ہاتھ اٹھا کے علی کا نعرہ لگ آتے ہیں نا اصل میں نعرہ کیاں جو ہاتھ اٹھا کے لگے آپ کہیں گے کہ کیوں کہا کہ اس لیے سریعت کی بات کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے کھول کے جو آپ نے کہا نعرہ لگنا ہی اس لیے چاہیے کیونکہ علی کا نام لینا عبادت ہے اور ہمارے یہاں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے اور کچھ اس میں اپنوں کو بھی کچھ پڑھاؤں کو بھی چہرے اتر جاتے ہیں کہ صاحب یہ مجلسوں میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کہیں لکھا تو نہیں ہے میں نے کہا لکھا ہے پڑھا نہیں ہے اس لیے کہ نبی نے بھی غدیر کے چوراہے پہ ہاتھ باندھ کے نہیں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فعضہ علی المولا ہاتھ اٹھا کے نعرہ علی کا لگانا یہ سنت رسول ہے یہ سیرت محمدیہ ہے ہمیں بتاؤ کہ کس کس پہ پابندی لگاؤگے کہاں کہاں رکاوٹے کھڑی کروگے عزیز آنے مہترم آہا علی روحِ کعبہ جانِ کعبہ شاید یہی وجہ تھی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں پہلی ہجری بدر ہجرت کا دوسرا سال اہد پانچوا سال خندق ساتوا سال خیبر اور آٹھا سال فتح مکہ یعنی جب ساری جنگیں پنجابی بے کوئی مک گئی تو پھر اب جنگ رہی نہیں مکہ کے اندر پرچمِ توحید ابو طالب کے بیٹے نے پھیرا دیا حرمِ کعبہ کے اندر کعبے کا حرم کے اندر اصحابِ رسول صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں بھیڑھے جمعِ غفیر ہے حجوم ہے اور آج تو ایسے بار بار نبی کے سامنے اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں کہ جن کے حلق سے کبھی صداقتِ رسالت اترتی نہیں تھی پتہ نہیں عادتاً یا مسلحتاً یا فطرتاً یا سیاستاً یا شرارتاً نبی پہ ایمان تو لے آئے جبکہ نبی جانتے ہیں کہ نبی نے انہیں بلایا تو آئے نہیں اٹھایا تو گئے نہیں چپایا تو روئے جگایا تو سوئے سلایا تو جاگے بلایا تو بھائے آئے ملی جو آئے ملی آئے ملی آئے ملی آئے ملی آج نبی کے سامنے کھڑے ہیں ایماندار بنے ہوئے جو جنگوں میں نبی کے سامنے تلوارے نکالنے والے تھے بدر سے ہار کر عہد میں آنے والے عہد سے ہار کر خندق میں شرارتیں کرنے والے مگر یہ میرے معصوم محمد کے قلب کی طہارت کا دلیل تھی کیسے لوگوں کو بھی حرم ملیا سورج فتح مکہ کے روز بیتے مشرق سے عادت پڑے ہوئے مزدور کی طرح آئے 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 میں توجہ چاہ رہا ہوں ہی بیچول مزدور ہوتا ہے نا بیچارہ صبح نکلا کام کیا پھر جاک تھک کے سو گیا یہ سورج بھی عادت پڑے ہوئے ہی بیچول عادت پڑے ہوئے مزدور کی طرح ativ Riddle اپنی مسافہ سفر طے کر رہا تھا کہ نصف نہار کی بلندی پہ پہنچا آلہ محمد نے اپنے موزن کو اپنی پاکیزہ نگاہوں سے تلاش کیا بے اختیار حبیبِ کبریہ کی نگاہ سیاہ رنگ کے بلالِ حبشی کے چہرے پہ رک گئی بلال ازان دو بلال مغرب کا بلال زہر کا وقت ہوا چاہتا ہے ازان کہو بلال حکمِ نبی کو سن کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کانوں تک لے گئے یا رسول اللہ اتنا حجوم ہے کہ کعبے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے تو بلال چاہو خانِ کعبہ کی چھت پہ چڑے جاؤ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا اب بھی عقل میں نہیں آتا کہ جسے بھیل بلند کر دے وہ بلند نہیں ہے جسے محمد بلندی پہ جوا دے گھبرا گیا بلال کعب گیا بلال کیونکہ کعبے کی عظمت کو بلال جانتا تھا کہ یہ کعبہ ہے جسے ابراہیم و اسماعیل نے ستر رکعت نماز پڑھ پڑھ کے ایک ایک پتھر کو رکھا ہے معصوم انبیاء نے جس کی تعمیر کی ہے اس کعبے کو دیکھا اپنی عقاد دیکھی غلامی دیکھی زنجیرے دیکھی کپ کپ آ گیا بار بار نبی کو پلٹ کے دیکھتا جاتا ہے اور حکم پا کر بلال خانِ کعبہ کے قریب جا کر اپنے کالے ہاتھ کعبے کے سرمئی پتھروں پہ رکھ دیتا ہے کالے ہاتھ کعبے کے سرمئی پتھروں پہ رکھ کر ایک پتھر پکڑتا ہے کانگوں کو دبوچ کر کعبے کی بلندی پہ چڑتا چلا جاتا ہے کیا نصیب تھا بلال کا غلام تھا نا بلال لیکن جب تک محمد کے آستانے پہ نہیں آیا غلام تھا ساری دنیا پکارتی تھی یہ دھوتا تھا محمد نے موزن بنا دیا یہ پکارتا ہے دنیا دھوتی ہے بلال کعبے کی دیواروں کو ہاتھوں سے پیروں سے دباتا ہوا ماتھے کا پسینہ پوچھ کر اور اپنی چبین کار کعبے کی دھرتی پہ گرا کر اپنی وفاداری کا اتحاس لکھتا ہوا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا بے اختیار بلال حکم رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے دونوں کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں کو میری طرف توجہ کیونکہ سارا اشرہ ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے گیا نیچے لمبے لمبے قد کے صحابی بڑے چھوٹے نظر آ رہے تھے آہ 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 آ قد قامت صحابی بلندی قبض سے بڑے چھوٹے نظر آ رہے تھے آغان کہنا چاہتا تھا بلال مگر بلال کے محدود و لیمیٹیڈ محدود اور ناتوہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جیسی سوال پیدا ہوا کانوں تک ہاتھ لے جا کر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر نبی سے کہا یا نبی اللہ موزن آپ نے بنایا ہے حاکم آپ ہیں غلام میں ہوں نبی آپ ہیں مسلمان میں ہوں آپ نے مجھے حکم دیا میں موزن بنا خانہ کعبہ جب بھی میں مسجد نبوی میں آپ مجھے حکم دیتے تھے ازان کہنے کا تو میں ازان کہا کرتا تھا میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا مگر آج میں خود کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کدھر دیکھوں ازان کہوں یہ جیسے ہی نبی نے سنا برابر میں کھڑے ہوئے علی کا ہاتھ پکڑا سینے سے لگا کے کہا علی کو دیکھتا رہے اور ازان کہتا ہے جو 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 یاری 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 جیے 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 سینے سے لگایا ماتے بے بوسا لیا نبی نے دہن رسالت نے جبی نے ولایت کو چوم کے کہا اے آئے بلال بے بلال بلال علی کو دیکھتا رہے دیکھتا رہے اور ازان کہتا رہے اس لیے کہ جس پہ تو کھڑا ہے وہ جسم قبلہ ہے علی روح قبلہ ہے آئے! 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 کل گفتگو ہوگی کہ نبی نے کہا پر علی کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں نور کہا اور کہا پر صرات مستقیم کہا تلکہ حجتن آتینہا ابراہیم علا قومہی نرفہ و درجات من نشعہ ان ربک حکیم علیم و اپنے لہو اسحاق و یاقوبہ کلاً حدینہ و نوحاً حدینہ و من قبل و من ذریتہی دعودہ و سلیمانہ ایوبہ و یوسفہ موسیٰ و حارونہ کذالک نجزی الموسنین و زکریہ و یحیٰ عیسیٰ و الیاسا کلاً من السالحین و لئیسمایلہ و الیسا و یونسہ و لوتہ کلاً فضلنا علی العالمین و من آبائیم ذریاتہم و اخوانہم و اشتبائنہم و حضائنہم الہ سرعات المستقیم اگر میری کل کی اور پرسول کی تقریر زہن میں ہے اور ان آیتوں کی ترتیب زہن میں ہے تو آپ یہ ضرور راج کے سنچ کے اٹھیں گے کہ جعبید عبدی نے نہ نور کا دامن چھونا نہ صراطِ مستقیم چھوئیے اس لئے جو علی والا ہوتا ہے نہ تو دامن نور چھوڑتا ہے اور نہ صراطِ مستقیم سے غافل ہوتا ہے اس لئے عزیز آنے محترم آج کی رات آج کی شب مخصوص ہے علی کے نوازوں سے علی کی بیٹی کے بیٹے آون اور محمد ہمیں نہ وزارت نہ سفارت نہ مارت نہیں چاہیے مولا ہمارے ان دیوانوں کو اپنے چاہنے والوں کو ایک مرتبہ زندگی میں کربلا کی زیارہ ضرور کرانا جب کربلا جاؤ گے یہ ہے زینب کے شیر کی شجاعت یہ ہے علی کے لہو کی شجاعت تو جب حسین کے روزے میں داخل ہو گئے تو حسین کے روزے کے اندر ہی وہ ساری قبریں ہیں جیسے گنج شہیدہ کہتے ہیں شہیدوں کی فیرست لکھی ہوئی ہے کہ کس کس کی قبر ہے لیکن جب ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے کے کھڑے ہو گئے تو ان شہیدوں کی گنج شہیدہ میں نہ تو علی اکبر کی قبر ملے گی کل بتاؤں گا جہاں علی اکبر کی قبر ہے نہ آن کی نہ محمد کی جو زیارت کر چکے ہیں ان کی فکریں میرے ساتھ ہیں جب ابباسِ خاضی گنج شہیدہ اور امامِ حسین کی زیارت قلعہِ زینبیہ پہ عبادت کر چکو گے اور قیامِ حسینی پہ مسلح پر نماز پڑ چکو گے تو آپ کو جو آپ کو زیارت کرانے والے ہوں گے علماء وہ تقریباً سولہ کلو میٹر کی دوری پر دو روزیں ملیں گے ایک آن کا ایک محمد کا الگ الگ روایات میں کہیں پراؤن کی عمر چودہ سال محمد کی سولہ سال یعنی جوان بچے اتنے بہادر تھے کہ لڑتے لڑتے قیامِ حسینی سے سولہ میل تک شامیوں کو بھگا کے بتا دیا کہ اب پتا چلا کیا علی کی شجاعت کا وارث کون ہے لیکن جب سات محرم سے پانی بند ہونے کے بعد ایک رات طلب کر کے مانگی تو حرمہ اپنے اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے لیلہ اکبر کے گیسو سوا رہی ہے رباب علی ازغر کا چھولا چھولا رہی ہے لیکن ایک ماں ہے جو اپنے دونوں بیٹوں کے شانے پکڑ کے کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائے مجھے میری ماں فاطمہ زہرہ کے شکستہ پہلوں کی قسام جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ میرے لئے بھی دعائیں اور آج کی میں نے خود کئی کتب میں روایات میں پڑا ہے کہ آج جو دعا مانگو گے بدنصیب سے بدنصیب انسان بھی خالی دامن لے کے نہیں جائے گا میرے بھائی نے ایک مومنہ علیل ہے ان کے لئے دعا کے لئے کہا ہے میں بھی دعا کر رہا ہوں شہیدادی زینب کا واسطہ دے کر وہ بھی دعا کریں کہ انہیں صحت کام لاتا فرما اس لئے اس لئے دعا کر رہا ہوں کہ عزیز آنے محترم آج چودہ صدیہ گزرنے کے بعد آپ کو عابدی سادات کی شکل میں امام زین العابدین کی نسل کے لوگ بھی ملیں گے امام علی نقی کی نسل کے لوگ نقوی سادات کی شکل میں امام تقی علیہ السلام کی نسل کے لوگ تقوی سادات کی شکل میں ملیں گے مگر ہائے زینب کے دو ہی بیٹے تھے ایک آن اور ایک محمد کائنات میں کوئی زینب کی نسل کا کوئی بیٹا نظر نہیں آتا ماتم کرنے کو دل یوں کرتا ہے کہ زینب نے بھائیہ پہ دو بیٹے قربان نہیں کیے تھے قیامت تک کی نسل حسین کے قدموں پہ نٹھاور کر دی جزا کرنا ہو تمہارے بچے سلامت رہیں تمہاری بیٹیاں بیٹے آپ کی نسل سلامت رہیں اور آج رونے میں کوئی کمی اس لیے بھی نہیں کرنا کیونکہ آن اور محمد کی ماں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹوں کو نہیں رہی مسائب تو میں نے پڑھ دیا تھا اب بھی کچھ کفشیل سے پڑھنے کی ضرورت رہ گئی ہے مسائب تو ختم ہو گئے اگر اسی سن لیا درد کو میں جملے کو پھر پڑھا ہوں آج ان شہزادوں کے تابوتوں کو کاندھا دینے کے لیے آپ آئے ہیں کہ جن کی ماں زینب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹوں پہ آنسو نہیں بہا ہے جبروئی اکبر کو روئی جبروئی حسین کا ماتم کیا جب یہ لٹا ہوا قافلہ میں آج دل بھر کے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں جو تابوت برامت کرنے والے حضرات ہیں ان سے درخواست ہے جب تک میں نہ کہہ دوں میں اناؤنس کر دوں گا اعلان کر دوں گا جب تابوت لے کے آئے مگر مجھے پڑھنے دینا جب چودہ سو میل کا فاصلہ اٹھارہ بھائیوں کی لاوارز بہن زینب بیمار بھتیجہ بینا ردہ کے سر ایک جملہ سن لو مسائب کا کیونکہ کسی خطیب سے سن کر نہیں کتابوں میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں جب شام کی سرحد میں یہ قافلہ پہنچا جیسے آج ہندوستان اور پاکستان یہاں کا مجھے نہیں پتا سیاسی لوگ جب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو قریوں سے گاؤں سے دوسرے زلوں سے آدمیوں کو اکھٹا کر کے اپنی طاقت دکھاتے ہیں یزید نے بھی پانچ لاکھ شرابیوں کا حجوم شام کے درو دیوار چہروں میں چار چاروں طرف درو دیوار پر بٹھا رکھے تھے سارے بازار بھرے ہوئے تھے جب شام کی سرحد میں یہ قافلہ داقل ہوا اور نامیرموں کی بھیڑ شروع ہوئی تو ایک مرتبہ شمر نے کہا حاکم کا حکم ہے کہ علی کی بیٹی ناکے سے اتر کر ننگے پیر شرابیوں کے حجوم میں چلے اوہ سجاد اسی لیے تو ساری زندگی کہتے تھے آج شام میں علی کی بیٹی پھر مظلوم ہے جب شام میں داخل ہوئی تو مسلمانوں نے پتھر مارے آج بھی شام کے زینبیہ کے مزار پر گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے ہاں علی کی مظلومہ بیٹی کل بھی مظلوم تھی آج بھی مظلوم جب بہتر گھنٹے شام کے دروازے پر کھڑے ہو کر دربار کا انتحان دے کر قید خانے میں داخل ہوئی تو معلوم ہے گیارہ مہینے کیونکہ آن اور محمد کے مسائب پڑھنے آن کی ماں گیارہ مہینے قید رہی ہے مسائب صرف زبا ہوتے ہی خطیب دکھائے تب ہی تھوڑی ہے تصور شرط گیارہ مہینے یزید جیسے چابر کے دربار میں قید میں علیٹی بیٹی قیدی بند کے رہی ہے گیارہ مہینے کے بعد جب آزادی کا پروانہ ملا تو معلوم ہے آپ کو پہلی مجلس حسین کی گیارہ مہینے کے بعد اٹھارہ بھائیوں کی لاوارس بہن زینب نے شام سے آزادی کے وقت برپا کی پہلی مجلس اور اس میں مجلس میں زاکرہ علی کی بیٹی زینب شام کی بیبیاں فرش عذا پہ بیٹھی ہوئی ہیں میں یہاں پر مجلس پر لہا ہوں حضب استطاعت جب اس کمرے میں جاتا ہوں تو لوگ مجلس کے بعد تخصیم کرنے کے لیے جس کی جو استطاعت ہے وہ تبرکات لاکے یہاں پہ رکھ دیتا ہے مجلس کے بعد تبرک تخصیم ہوتے ہیں مگر ہائے حسین کی جب پہلی مجلس ہوئی ارون و محمد کی ماں نے مجلس برپا کی تو مظلومہ و سابرہ ماں کی سابرہ بیٹی کے پاس کچھ ایسا تبرک نہ تھا جو تخصیم ہوتا لیکن ادھر مجلس قتم ہوئی ادھر تبرکات آنا شروع ہوئے پہلا تبرک جو آیا ہے وہ سکینہ کے چچا ابباز کے سر تھا ابباز کے سر کے بعد کبھی اون کا سر کبھی محمد کا سر کبھی خاسم کا سر ہاہ 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 حضادہ رو جزاک اللہ جزاک اللہ ماتم کرتے رہے نہ مانتے رہے نہ دعا سروں کے بعد سروں کے بعد جو دوسرا تبرک آیا وہ سیدانیوں کی چادرے تھی سمجھ گئے ہو تو ماتم کرنا آزادہ رو چادریں جب بڑی تخصیم ہو گئی تو ایک چھوٹی سی لاواری چادر باخی رہ گئی شام کی عورتوں نے کہا کیا ان کا لینے والی مر گئی ہے شہزادی سینب نے اس چھوٹی سی چادر کو لیا اور ایک چھوٹی سی تربت پر رکھا اے سکینہ دو ہی چیزوں کو یاد کرتی تھی نا ایک چادر کو ایک چچا باس کو لے تیرہ باس کا سر بھی آ گیا شکینہ تیری ریدہ بھی آ گئی آہین 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 آدادارو 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 مانتے رہنا روزانہ نہ اتنی گریہ ہوتی ہے نہ ہم پڑتے ہیں نہ آپ سنتے ہیں تابو جب تک میں نہ کہوں نہ لانا عددارو تواریخ میں لکھا کہ جب سر آ چکے تو ایک ایک سر ایک ایک بی بی اپنی گود میں لے کے بیٹھ گئی سمجھ گئے ہونا آج کے میں نے مسائب کی کہاں ترتیب دی ہے میں نے جو ترتیب دی ہے مجھ سے آگے نہ پڑھوا ہو میرا خود کلے جا پڑھتا ہے لیلہ نے اگبر کا سر لیا ام فروہ نے قاسم کا سر لیا فضا نے حسین کا سر لیا رباب نے علی ازغر کا سر لیا اب تابوت اٹھانا تو پتا چلے گا کہ کس کا تابوت اٹھا رہے ہو جب سارے سر ایک ایک بی بی لے کے بیٹھ گئی تو شام کی بی بیوں نے ہاتھ جوکے شہزادی زینب سے سوال کیا کہ دو کونے میں لاواری سر پڑے ہوئے ہیں کیا ان کی ماں مر گئی ہے جیسے یہ جملہ سنا شہزادی زینب نے ماتم کرنا شروع کیا خدا کے واسطے ایسا مت کہو یہ میرے دو شہزادے اون و محمد ہے میں انہیں نہ روں گی کیونکہ میں نے آشور کے دن علی اکبر کو پیچھا کر اور انہوں محمد کو صدقہ اتار دیا ارے سیدانیا جب صدقہ دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے دو لمحے بہت دو لمحے دو لمحے عددار اور دو لمحے وہی شہزادے جن کا تابوت اٹھانے آئے ہو بس مجھے دو لمحے دے دو جب اجازت لے کر نہر فراد پہ پہنچے جن کے سر وہاں پہ مانے گود میں نہیں لیا تھے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے زینب کے دریا فراد پہ خبضہ کیا اور ایک جملہ کہا آن نے محمد سے محمد بھائی فراد کتنی خریب ہے سکینہ کتنی پیاسی ہے آہ 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 دو جملے دو جملے آہ آہ دارو اب ایک دوسرے بھائی جدہ ہو کر حملہ کرتے ہیں پسر سعید کہتا ہے یہ کسی مدینہ کے بقال سے جنگ نہیں ہے یہ جعفر تیار کے پوتوں سے جنگ ہے یہ علی کے نوازوں سے جنگ ہے دھوکے میں لے کے شہزادوں کو وار پرو عزدارو چاروں طرف سے فاطمہ زہرہ کے نوازے شام کے بادلوں میں گھرنا شروع کیے نرگے میں سپاہیوں نے لینا شروع کیا ایک مرتبہ کسی ظالم نے آن کے سر پہ ایسا گرز مارا کہ چگرہ کے زمین پہ گرا آواز دی محمد میں گر گیا محمد میں گھولے کو اے لگائی اپنے بھائی کے قریب پہنچے جیسے ہی قریب پہنچے کسی ظالم نے کمر کی جانب سے ایسا بھالا مارا کہ دوسرا بھائی بھی اپنے بھائی کے قریب پہنچا گھولے دوڑنا شروع ہوئے ہاتھ جب لہو لہان ہوئے تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ آن نے محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا آواز دی اے مامو جان ہمارا آخری سلام لڑکھڑاتے ہوئے حسین جب پہنچے تو آن نے آواز دی اے مولا مولا حسین میری ماں کو سلام کر کے ایک جملہ کہہ دینا کہ ہم نے دریا پہ خبضہ کر لیا تھا مگر سکینہ کے بغیر پانی پھیکے نہیں گئے ہیں سلام کیا آن نے محمد محمد نے آن کا ہاتھ پہ گا تابوت کی جگہ اکبر و عباس جانا